میرے بھائیوں میرے عزیز ہمبتموں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 1947 میں جو تبدیلی لائی ہے وہ ہمارے منزل کی طرف ایک بہت بڑی نشاندہی ہے یہ بہت بڑا ایونج ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے ہماری تاریخ ہماری قومی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے یہ تاریخ حضرت عیسیٰ سے پہلے کی تاریخ ہے بالاورستان کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جس وقت نینو بابل عباد تھے جس وقت مصر کی تحضیب عباد تھی جس وقت گندرہ کی تحضیب عباد تھی جس وقت گنگا جمنا کی تحضیب عباد تھی جس وقت چین کی تحضیب عباد تھی اسی وقت سے ہم اس علاقے کے اندر آباد ہیں ہم ایک قدیم قوم ہیں ہماری شناکتیں ہیں ہماری حیثیت ہیں ہمارے ملک رہے ہیں ہماری مملکتیں رہی ہیں ہماری اپنی زبانیں رہی ہیں ہمارا اپنا تحضیب رہا ہے ہمارا اپنا تمتن رہا ہے ہمارا اپنا کلچر رہا ہے ہم دنیا کی دوسری قوموں کے مقادلے کی قوم ہیں ہم کسی قوم کا کوئنجین کریا رہی ہے آپ کو ملے گا تیبت کی ڈشنری کے اندر لکھا ہوا ہے برشاہ ہے ایک کنٹری تیبت اور پرشیہ پرشیہ مینز بدکشان ہے تاجکستان ہے اور تیبت کا مطلب لداخ کا علاقہ ہے بلتستان کا علاقہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بلتستان سے چترال تک قدیم برشال کا وجود تھا اور اس کے بعد پانچوی صدی ایسیوی سے آنٹھوی صدی ایسیوی تک بلورستان کی مملکت رہی ہے اور اس زمانے میں یہ دنیا کی بہترین ایک ملک تھا اور اس مملکت کے اندر بہت خوشالی تھی بہت مضبوطی تھی ایک قوم تھے ہم اور ہماری ایک شناکت تھی اور اسی طرح دردستان کی تحضیب تاریخ کا اہم حصہ ہے اور دردستان کے زمانے میں بھی اگرچہ اگر ایک مملکت کے طور پر نہ سہی لیکن ایک کلچر کے طور پر ایک تحضیب کے طور پر ایک شناکت کے طور پر ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے اور اس کے بعد جب بلورستان ٹوٹھوٹھوٹ کا شکار ہوا تو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی ریاستے وجود میں آئے چھوٹے راجے آپ اس میں لڑنے لگے جس سے فائدہ اٹھا کر جب انگریس ہندوستان میں تھا اور اس کے خلاف روس یہاں پر تاجکستان تک پہنچا تو پنجاب کی سکھ حکومت اور کشمیر کے ڈوگروں کے ساتھ مل کر اٹھارہ سو بیالیس سے اٹھارہ سو اکیانوے تک اس علاقے کے اندر زبردست قسم کے حملے کیے گئے اور ان حملوں کے دوران ہمارے اباؤ و اجدار نے کافروں کا مخالفین کا دشمنوں کا انگریزوں سکھوں کا ڈوگروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا قربانیہ دی بارہا ان کو شکست دیا جس میں گوہرمان کی فتح بھی تاریخ کا حصہ ہے نلت میں جب آخری بار ہندنگیر انگریزوں کے ہاتھوں فتح ہو رہا تھا تو دنیا کی ایک بہت بڑی جنگڑی گئی ہندنگیر کے لوگوں کی طرف سے یہ انگریزوں کے ہاں بہت بڑا ان کا نقصان پہنچا تھا اور آج بھی وہ جنگ تحریک کا حصہ ہے اور یاسین کا مڑوری قلعہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن جنگی ہم ایک چھوٹی قوم ہونے کے نہ تھے ایک سیکرٹیٹ ایریا ہونے کے نہ تھے دور اقتادہ ہونے کے نہ تھے رسول رسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہم انگریزوں سکھوں اور ڈوگرو کا مشترکہ یلگار مشترکہ حملوں کو بارہا نہیں روک سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علاقہ ریاست جمعہ کشمیر کے اندر میں گیا اور انگریز نے ان علاقوں کو فتح کر کے کشمیر کے حوالے کر کے وہ واپس چلا گیا اور اسی طرح ہم جبری طور پر جمعہ کشمیر کی سٹیٹ کا حصہ بنے اور ڈیڑھ سو سال تک ہم نے وہ عطاب چھیلی اور جب انیس سو سنتالیس میں ہندوستان سے انگریز واپس جا رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کی دو مملکتیں بند رہی تھی تو ہمارے لیے ایک سنہیرہ موقع تھا کہ ہم ڈوگروں کے خلاف نون مسلم کے خلاف اور جابر کوتوں کے خلاف لڑے اور وہ لڑائی ہمارے لوگوں نے ہمارے بزرگوں نے گلگت سکاوٹس نے سکھت کشمیر انفنٹری کے مسلم اناثر نے بکھو بھی لڑی اور اٹھائیس ہزار مربع میل رکبے کا یہ اہم ترین سٹیٹیجک حیثیت سے بہت ہی اہم دنیا کا اہم ترین علاقہ ایشیا کا سوڈزر لینڈ کی طرح کا علاقہ آزاد کرایا اور پاکستان سے چونکی اس بات پر الہاق کی بات کی گئی یا اس سے مدد کی بات کی گئی کہ چونکی اسلامین آتا تھا اور ادھر ہندوستان واپس ان علاقوں کو لینا چاہتا تھا اور یہاں پر حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک کولیٹیکل موف کے ذریعے یہ آزادی نہیں لی گئی تھی یہ ایک خوش کوداتا کے ذریعے سے یہ آزادی لی گئی تھی ایسے حالات کے اندر ہمیں پکارنا پڑا پاکستان کی طرف اور پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں آکر وہ اس وقت کے نامسات حالات کے پیش نظر اس علاقے کو ڈیک آور کیا اور اس دن سے آج تک ہمیں بیروکریسی اور ایک فرط کی غلامی کے اندر جگٹ کے رکھا ہوا ہے یہ ہماری ذریعہ ہے اور ہم اب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت پولیٹیکل تحریک نہیں تھی تو آج پولیٹیکل تحریک بنے گی اگر اس وقت سیاسی لیڈرشپ نہیں تھی تو آج پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی اس لیے کہ اب انیس سو سنتائلیس نہیں اب انیس سو سنتائلیس کا سات ادھر چار ادھر انیس سو چوہتر بھی نہیں آج سن دو ہزار سات بھی گزر چکا ہے یہ اکیسیوی صدی ہے اب اکیسیوی صدی کے تقاضے ہیں اکیسیوی صدی کے تقاضے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں جناح کہ آپ اپنے پولیٹیکل تحریکن کو ڈیس کی بنا دو ہمیں یہ چیزیں مندور نہیں ہے ہمیں اسی طرح کی نیاستر چاہیے جس طرح کی نیاستر پاکستان ہے جس طرح کی نیاستر جموعہ قسمی ہے جس طرح کی نیاستر مبطان ہے اور ہم اپنی ریاضر کے اندر اپنی برسی سے اپنے مستقبل کا تعایون کر سکے کوئی ہمارے بارے میں بندرباد نہیں کر سکتا کوئی ہمیں اپنی مرضی سے اپنا حصہ نہیں بنا سکتا کوئی ہمیں اپنی مرضی سے ہمیں کسی سے ملا نہیں سکتا کوئی ہمیں توفے میں نہیں دے سکتا کوئی ہمیں بیچ نہیں سکتا کوئی ہمیں روند نہیں سکتا کوئی ہمیں مار نہیں سکتا کوئی ہمیں زخمی بھی نہیں کر سکتا کوئی وہ دردی کے وجود کے اندر اس میں کوئی جتیلی بھی نہیں لے سکتا اور یہ سارے اختیارات آپ کو ہیں آپ کو ہیں اور صرف بیس لاکھ بلاور قوم کو ہیں بلاور اشتاد